السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید میں چار باتیں بین کی گئی ہیں پہلی بات قرآن مجید کی عظمت بین کی گئی ہے قرآن اپنی آیات معانی اور مزامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے اور اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آسکتا ہے اور نہ اس میں کوئی تعارض یا تناقص پائے جا سکتا ہے اس کے محکم ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کی تفصیل اور اس کی تشریح اس ذات نے کی ہے جو حکیم ہے اور خبیر ہے اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے اور اسے انسان کے ماضی حال مستقبل اور اس کی نفسیات اس کی کمزوریاں اور ضروریات کا بہت اچھی طرح علم ہے منکرین قرآن کو چالنج دیا گیا کہ اگر واقعی قرآن انسانی کاوش ہے یعنی انسان کی طرف سے بنایا گیا ہے تو تم بھی اس جیسی دس صورتیں بنا کر لے آؤ لیکن قیامت تک اس چالنج کو قبول نہیں کہا سکتا ہے دوسری بات توحید اور دلائل توحید بین کے گئے ہیں ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے خواہ و مخلوق انسان ہو یا جنات ہو چوپائے ہوں یا پرندے ہوں پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا زمین پر رینگنے والے کیڑے مکڑے ہوں یا اسمان اور زمین کو اللہ ہی نے پیدا کر رکھا ہے رسالت کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کی اس بات کے لئے سات انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں سب سے پہلے حضرت نو علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ان کی قوم ایمان نہیں لائی سوائے چند کے انہوں نے اللہ کی حکم سے کشتی بنائی ایمان والے کشتی میں بیٹھ گئے اللہ تبارک وطانی توفان کو جاری کیا اور سارے کسارے غرق ہو گئے ایمان والے محفوظ ہو گئے دوسرا حضرت حود علیہ السلام کا قصہ بین کیا گیا ہے ان کی قوم میں سے جو ایمان لے آئے وہ کامیاب ہو گئے اور جو ایمان نہیں لائے وہ باد سرسر کی صورت میں یعنی ہوا کا عذاب اللہ تبارک وطانی نے لالیا اور ان تمام کو حلا کر دیا تیسرا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کا بین کیا گیا ہے ان کی قوم کی فرمائش پر اللہ تبارک وطالعہ نے پہاڑ سے اونٹنے کو نکالی مگر قوم نے ناشکری کی اونٹنے کو مار دیا ان پر بھی اللہ تبارک وطالعہ کا عذاب نازل ہوا چوتھا واقعہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے بڑا پی کی حالت میں بیٹا اسحاق عطا فرمایا پھر ان کے بیٹے یعقوب ہوئے پانچوں قصہ حضرت لوت علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے ان کی قوم کے لوگ بدکار تھے عورتوں کے بجائے لڑکوں کی طرف مائل ہوتے تھے کچھ فرشتے خوبصورت جوانوں کے شکل میں حضرت لوت علیہ السلام کے پاس آئے ان کی قوم کے بدکردار لوگ بھی وہاں پہنچ گئے حضرت لوت علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ لڑکیوں سے شادی کر لو مگر وہ نہ مانے تو ان پر اللہ کا عذاب آیا بستی کو زمین سے اٹھا کر وہ لڑ دیا گیا اور ان پر پتھروں کا عذاب نازل کیا گیا چھتا قصہ حضرت شعب علیہ السلام کا ہے ان کی قوم کے لوگ ناپتول میں کمی کرتے تھے جنہوں نے نبی کی بات مانی بچ گئے اور جنہوں نے نبی کی بات نہیں مانی ایک زوردار آواز آئی چیخ آئی اور اس عذاب کی وجہ سے وہ سارے لوگ حلا کر دی گئے ساتھوں قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے فیرون نے ان کی بات نہیں مانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اور اس کے ماننے والوں کو ناکام کر دیا بلکہ سمندر میں ڈبو دیا ان واقعات میں ایک طرف تو عقل و فہم سمع و بسر والوں کے لئے بے پناہ عبرتیں اور نصیتیں ہیں اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لئے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان اور سبق ہے اسی لئے یہ واقعات دعن کرتے ہوئے آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے کہ جو کہ حقیقت میں پوری امت کو حکم دیا گیا ہے استقامت کوئی آسان چیز نہیں ہے دوستو بلکہ انتہائی مشکل صفت ہے جو اللہ کے مخصوص بندوں ہی کو حاصل ہو سکتی ہے استقامت کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی ان تعلیمات کی مطابق گزاری جائے جن کی مطابق گزارنے کا اللہ نے حکم دیا رکھا ہے اس کے بعد قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے روز قیامت انسانوں کی دو قسمیں ہوں گی کچھ لوگ خوش نصیب ہوں گے اور کچھ لوگ بدبخت ہوں گے بدبختوں کے لئے حولانک عذاب ہوگا جب تک اللہ تبارک وطلہ چاہیں گے عذاب دیا جائے گا نیک بختوں کے لئے نیک لوگوں کے لئے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی بے حساب نعمتیں رکھی گئی ہیں سورہ یوسف علیہ السلام میں قصہ یوسف بیان کیا گیا ہے تمام انبیاء کرام کی قصے قرآن مجید میں بکھرے ہوئے ہیں مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا کا پورا صرف اسی صورت میں بیان کیا گیا ہے دوسرے صورتوں میں ان کا نام تو آیا ہے مگر قصہ تھوڑا سا بھی کسی اور صورت میں بیان نہیں کیا گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بہت زیادہ مشابہ معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریشی بھائیوں نے آپ سے حسد کیا آپ کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا حضرت یوسف علیہ السلام کوئے میں ڈالے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار غار سور میں چھپنا پڑا وہ مصر گئے حضرت یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا وہ وزیر بنے اور آپ پہلی اسلامی مملکت کے حاکم بنے بعد میں بھائی ان کے شرمندہ ہو کر آئے آپ کے سامنے بھی فتح مکہ کے موقع پر سب نے گردن چھکا لی انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم آج کے دن تم پر کسی قسم کی ملامت نہیں ہوگی اسی بات کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم جاؤ جس طرح یوسف نے اپنے بھائی کو ماف کر دیا تھا آج بمیم تمام کو ماف کر دیتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام قصہ جو بیان کیا گیا ہے وہ یوں ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین تھے جمیل تھے ان کے صیرت اور صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد کو اپنا خواب سنایا کہ گیارہ ستارے چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں ان کے والد نے انہیں منع کیا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرے باپ کی بیٹے سے اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے وہ اپنے والد کو تفریقہ بہانہ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل لے گئے اور آپ کو کوئے میں گرا دیا وہاں سے ایک قافلہ گزرا انہوں نے پانی نکالنے کے لئے کوئے میں ڈول ڈالا تو اندر سے حضرت یوسف علیہ السلام نکل آئے قافلے والوں نے مصر جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا عزیز مصر نے خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی اس نے برائی کی دعوت دی آپ نے اس کی دعوت ٹھکرا دی عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لئے آپ کو جھیل میں ڈال دیا قید خانے میں بھی آپ نے دعوتی توحید کا سلسلہ جاری رکھا جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے تھے بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تعبیر اور تدبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں بہت ہی معظم اور محترم بن گئے اس نے آپ کو خزانے تجارت اور مملکت کا خودمختار وزیر بنا دیا مصر اور گرد و پیش میں قہد کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لئے مصر آئے ایک دو ملاقتوں کے بعد آپ نے انہیں بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور سب یہیں رہ کر آباد ہو گئے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مختصر سا قصہ ہے جس سے ہمیں کچھ نصیتیں ملتی ہیں پہلی نصیتیں ہمیں ملتی ہیں کہ ہر مصیبت کے ارباد راحت ملنا یقینی ہے انشاءاللہ اور دوسری بات حسد سب سے بڑی خوفناک بیماری ہے آسمان کا پہلا گناہ بھی حسد تھا جو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا تھا اور دنیا کا سب سے پہلا گناہ بھی حسد تھا جو آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل نے کیا تھا شیطان کے حسد نے آدم علیہ السلام کو جنہ سے نکال کر بہر کر دیا قابل کے حسد نے حابل کی جان لیئی یوسف کے بھائیوں کے حسد نے یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈال دیا تیسری بات اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں یہ ہم کو نصیت ملتی ہے چوتی بات پاک دامنی تمام بھلائیوں کا سر چشمہ ہے پانچویں بات نامحرم عورت مرد اور عورت کا اختلاط تنہائی میں چائز نہیں ہے چھٹی بات ایمان کی برکت سے مصیبت آسان ہو جاتی ہے ساتویں بات جو ہم کو معلوم ہو رہی اس قصے سے گناہ کی مقابلے میں جیل کو جانا پسند ہونا چاہیے آٹھویں بات دائی جیل میں بھی دعوت کا کام کرتا رہتا ہے خاموش نہیں بیٹھتا ہے نویں بات جن چیزوں سے تحمد لگ سکتی ہے ان چیزوں سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے دسویں بات جو حق پر تھا اس کی سب نے شہادت دی اللہ تبارک و تعالی نے خود حضرت یوسف علیہ السلام نے اور عزیز مصر کی بیوی نے اور عزیز مصر کے خاندان کے فرد نے سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی اس طرح یہ پارہ مکمل ہو جاتا ہے ہم انہیں سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی تو ہم تمام کو قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کے توفیق عطا فرما آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجید کو سمجھ کرتے ہیں